نماز زہر اس بیانل اقوامی صرف نبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت فرمانے کے لیے سرزمین بلایت ایران سے آیت اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر رحیمی صاحب قبلہ سے شریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ہمراہ ہیں آل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تقی نقوی آزد دفتر رہبری دہلی میں معدبانہ ملتمش ہوں اس سیرت نبی کانفرنس کے چیف گیسٹ آل جناب آیت اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر رحیمی صاحب قبلہ سے کہ وہ ڈائس میں تشریف لائے اور اس سیرت نبی کانفرنس اور اس کے عنوان کے تحت اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں نعرے تکبیر نعرے سانت نعرے حیدرین اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ امیر محمد وعجی فرجہ و اہلی تاداہ رخبام دمامل خامنعی وانصور جوش المسلمین آمیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ و شلاللہ علی محمد و علی احل بیتی تیبین الطاہرین المأسومین خیلی خوشحالیم در سرزمین عدیان سرزمین وحدت سرزمین زندگی مسالمتامیز قرآنی حضور پیدا کرده هم از تمامی عزیزانی که برای این کنفرانس عظیم زحمت کشیده هم تشکر میکنم تشکر از برادران بسیار عزیزی که فیض دادن بزرگان استفاده کردیم آلمانه آگلانه سخن گفتن عزیزانی که مقدمات چین جلسه را فراهم کردن ممنون و متشکرم تشکر بیشه از نمایندگی مخدرم ولی فقی در هندوستان حضرت حضور محدوی پور تقدیر و تشکر بکنم اعوذ باللہ من الشیطان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اور خدب اقتطایہ کے بعد محصوف نے فرمایا کہ بہت ہی خوشی کا احساس کر رہا ہوں کہ اس سرزمین ادیان پر جو سرزمین وحدت ہے جو ایسی سرزمین ہے کہ جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ مل جل کر وحدت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لہذا بے پناہ خوشی کا احساس کر رہا ہوں کہ ایسی سرزمین پر آنے کی توفیق خاصل ہوئی لہذا اس موقع پر اس اہم پروگرام کے منعبت کرنے والوں کا میں تہہ دل سے شکر گدا ہوں اور علماء فضلاء دانشور حضراء جنہوں نے بے پناہ علمانہ اور عقلانہ تقاریر سے ہم کو مستفیص فرمایا ان کا تہہ دل سے شکر گدا ہوں ان کا ممنون ہوں اور اس پروگرام کے بانی اس کے برگزار کنند کرنے والوں کا اور خاص کر نمائند رہبر معظم آید آقای مہدی مہدوی خور صاحب کابی دل سے شکر گزارم چون مطالب زیبایی گفتن چندین مکته علمی عرض می کنم خواهش می کنم دقیق و دقیق توجہ کنین و روی این مطلب فکر کنین و علماء بزرگمون قلم بزنن چون جلسه عنوانش وحدت است و وحدت به انسان برمی گردد موضوع وحدت ربطش به انسان است اول باید در آموزه های دینی از فرهنگ گرآن و پیگمبر عظیم و شن انسان و جایگاه انسان مشخص شود الانسان و ماهو و انسان کیست؟ که ما در مورد این انسان اینقدر فکر می کنیم تفکر می کنیم کنفرانس و همایش برگزار می کنیم آیا انسان همون حیوان ناتق است که به ما یاد دادن؟ اگر بگوییم این انسان حیوان است یعنی جنس انسان حیوان و فصل انسان ناتقیت است این تعریف تعریف سکولار است قرآن و پیگمبر و امیر المومنین این تعریف را دهول ندارد اگر بگوییم این انسان حیوان است معنایش این است این انسان می میرد این انسان می پوسد و این انسان از بین می رود و فوت می شود در حالی که فرهنگ قرآن این است که انسان نمی میرد انسان مرگ را می میراند انسان نمی پوسد بلکه انسان پوس می اندازد و جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل می شود پس انسان حیوان ناتق نیست انسان حیوم متعله انسان زنده است انسان الهی نگر است اندیشه انسان انیزه انسان خدا امیگوید خدا امیگوید حضرات بہتی خوبصورت اور زیبا الفاظ سے ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور مستفیض ہو چکے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے پر کچھ اہم نقاط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بے پناہ توجہ کا خواہش مند اور جو دارشور حضرات ہیں وہ ان نقاط کو اگر محفوظ رکھیں تو بے پناہ خوشی ہوگی موضوع بہدت ہے عنوان بہدت ہے یہ بہدت کہ سلسلے میں قرآنی تعلیمات کے لحاظے پہمبر اسلام کی تعلیمات کے لحاظے انسان کیا ہے اور انسان کا مقام اور منزلت کیا ہے انسان کیا ہے اس موضوع کے اوپر فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیسی خدا بند عالم کی مخلوق ہے اس موضوع پر اکثر و بشتر کانفرنسز ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں علمی نشستیں ہوتی ہیں کہ انسان کیا ہے ایک تعلیم جو انسان کی ہم اکثر سنتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناتق ہے اگر انسان حیوان ناتق ہے تو اس کی روح سے اس کا جنس حیوان ہے اور اس کی فصل ناتق ہے لیکن یہ definition انسان کہ انسان ہے وہ نادق ہے ایک سیکنر definition ہے اسلام اور پیامل اسلام کی تعلیمات کے عوشنی میں انسان کی definition یہ نہیں ہے بلکہ کیونکہ انسان انسان مرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے اہوان مرتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن انسان وہ نہیں ہے جو مر جاتا ہے انسان وہ ہے جو موت کو مار دیتا ہے انسان ایک حیوان مرنے کے بعد اس کا جسم گل جاتا ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے اس کی جو مہیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان ختم نہیں ہوتا وہ حیل ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کبھی ختم نہیں ہوتا انسان کبھی مرتا نہیں ہوتا کبھی گلتا نہیں ہوتا لہذا اس کے اوپر فکر کی ضرورت ہے جرچه شما عزیزان و بزرگان خسته شدین گدری ولی خواهش می کنم دقیق بفرماین انسان طبق بیان باگر العلوم امام باگر از گول ذات اقدس احدیت یعنی قرآن می گوید انسان تو خلیفت اللهی یعنی انسان تو باید به جایی برسی به جای من خدا بنشینی حرف تو حرف خدا دست تو ید الله گوش تو گوش خدایی اوزر الله روح توی انسان روح الله باشد انسان می تواند به جایی برسد مثل ای سبن مریم باشد ای سبن مریم سلام اللہ علی مرد را زنده می کرد و زنده را می میرند انسان به جایی می رسد مثل موسای کلیم می شود دست به اصا می زند اصا تبدیل به اجده ها می شود اصا را به دریا و دریاچه می زند دریاچه ها خوشک می شود دست به جریبان می برد جریبان نور بیرون می آید و از زیر بگل نور بیرون می آید انسان مثل ابراهیم پیگمبر می شود قرآن کریم می فرماید او هم مرده را زنده می کرد وقتی را حیوانی را می آبود به ازن الله زبه می شود اما زبه شدهش استخونهای خود شدهش دوباره روش پیدا می کرد و برواز می کرد این مسیر باز است انسان به ازن الله و به لطف الهی در اثر اخلاق در اثر ادب در اثر تربیت در اثر تربیت گرآنی به مقام خلافت الهی می رسد فتھباو اچھاللہ احسن الخالقین حضرات حالانکہ بہت دیر سے آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں اور شاید تھکم کا احساس ہو رہا ہے لیکن توجہ کا طالب ہوں باطلاللوم امام محمد باقل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خلیفت اللہ کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے وہ اس لئے خلق کیا گیا ہے یعنی اس کی زبان سے نکلا ہوا حرف خدا کا حرف ہو اس کا حد ید اللہ ہو اس کے کان خدا کے کانوں کی معنی ہو اس کی روح روح اللہ ہو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے زندہ کو مردہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے موسیٰ قلیم اللہ کے مرتبے تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ اسا کے ذریعے سے اسا کو چھوٹے پر واشدہا بن جاتا تھا اور وہ پانی پر حسارت مارتے تھے وہ خوشت ہو جاتا تھا بے پناہ صلاحیتیں تھیں یہ انسان کا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم پیغمبر خدا قرآن مجید کی روح سے وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے وہ حیوان جنہیں زباہ کیا جا چکا ہے ان کی ہڈیاں الگ ان کے گوشت الگ وہ پھر سے جمع ہو کے زندہ ہو جاتے تھے یہ راستہ بند نہیں ہوا ہے یہ راستہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے لچو الہی اگر شامل حال ہو اخلاف کے اثر سے تربیت کے اثر سے اور تعلیمات و کردار کے اثر سے انسان کا وہ مقام و منزلت پر پر سکتا ہے کہ وہ خلیفت اللہ بن سکتا ہے نتا اگر امروز رہبر عزیز انگلاب آیت اللہ العظمہ امام خامنی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 به محضر شما عزیزان سلام داشتن دفتر مقام معزم رحبری دستور فرمودن ما سلامشون را به محضر شما خوبان ابلاغ باریم نماینده رحبر عزیز حضرت آیت اللہ مهدوی پور به شما مردم عزیز سلام داشتن اما ما به جایی میرسیم خدا هم به ما سلام میگوید پیگنمن هم به ما سلام میگوید که وحدت اگر ما به جایی رسیدیم به مقامی رسیدیم در اثر وحدت است اولین وحدت بین خود و خودی خود ما یک فکرت داریم یک روح داریم در اون آلم خدا فرمود الستو برد بکن گالو بلا آیا من رب شما نیستم من خدای شما نیستم این فکرت میگوید بله شما خدای ما هستی فترت تمام انسانها روح تمام انسانها به طرف خداست فترت انسان با شرق سازگاری ندارد فترت انسان پرستش ذات اقدس احدیت حوال اول بلا اول قبله و خدا آخر بلا آخر قبله خدا خداییس که قبل زو خدایی نبوداس و خدا آخرین خداییس که بعد زو خدایی نقوعد بود خدای واحد قل هو الله احد اللہ السمر لم یلد و لم یولد و لم یکل لهو کفوان احد این فترت ماست فترت انسان با معصیت و گناه سازگاری ندارد فترت انسان با نافرمانی خدا سازگاری ندارد خدا فرموده در مقابل خدا تسلیم محص باشین خدا را بنگرین به دریا بنگرم دریا توینم اگر چشم چشم خدایی بود اگر گوش گوش خدایی بود از تمام آسمان صدای توحید و صدای خدا پرستی می آید پس اولین وحدت این از که بین خود و خودی خود این وحدت را ایجاد کنیم حضرات اگر آج آپ کی خدمت میں ریبر انغلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العلمہ سید علی خان نیم متضلہ العالی کا سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ نمائد محترم ہے ولی فقی آگر حجت الاسلام مہدی نہدوی پورز آپ کی خدمت میں ریبر انغلاب کا سلام بھی پیش کیا ہے اور اپنی یعنی سے بھی سلام پیش کیا ہے لیکن انسان کا مرتبہ اور انسان کی منزلت یہ ہو سکتی ہے یہ ہے کہ خدا اس پر سلام ہوتا ہے یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے اس میں اس کا مقام منزلت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے کہ اگر وہ صلاحیتیں اس میں او جا کر ہو جائیں تو خدا بھی اس کو سلام کرتا ہے یہ انسان کی فطرت انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ رب کی جانب ہو رب کی بات ہو مائن اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے انسان کی شرک اس کو فطرت اس کی اس سے روکتی ہے کہ وہ اس کی خالد میں کسی کو شریک نہ کرے اور یہ اس کی خلقت سے سازگار نہیں ہے لہذا خدا وہ ہے جو جس سے پہلے کوئی خدا نہیں تھا اور اس کے بعد کوئی خدا نہیں ہے جیسا کہ سورة توہید میں ہم ہم سب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انسان کی فطرت نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے وہ معصیت الہی کرے خدا بند عالم کی نافرمانی کرے یہ اس کی فطرت سے ہر جس سازگار نہیں در حقیقت خدا کے سامنے اسے سر تسلیم جھکا دینا چاہئے اور محض تسلیم ہونا چاہئے اس کے فرمان کے آگے اگر اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم کر گے محض اور محض خدا کے کلام اور خدا کے حق کے آگے تو اس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہو جائیں گی اس کے کان گویا خدا کے طرح ہوں گے اور صدا تابید پوری دنیا میں پھیل جائے گی لہذا یہ ضروری ہے که اپنے آپ کو اور خودی کو خود کو اور خودی کے درمیان وحدت ایجاد کریں یہ پہلا مرحلہ ہے وحدت دومین وحدت وحدت بین خود انسان و محیط زیست دست خدا منان دستور فرموده انسان در مقابل حیوانات جمادات که خاک و سنگ باشد نباتات گلوک یا و در باشد باید حقوق اونها را رایت کند قال رسول الله اتبو الله این ده کل حجرین پیش هر سنگی تقوی خدا را رایت کنین و این ده کل شجرین و مدرین و خش بن و جش بن در مقابل هر سنگ و سنگ لاخ ها نیز باید تقوی را رایت کنیم این گلوه و این درخ را ما حق نداریم حدر بریم حرابش کنیم حیوان حق دارد گلوک یا و درخ حق به یردن ما دارد این دین ما این قد زیباست این دین ما اسلام راجب حقوق حیوان آخویز حساس است دین اسلام می گوید اگر به حیوانی سوار شده این روایت دارد مثلا به حمار سوار شده این اگر حمار مشکول آرخوردن هست شما پیاده بشین حق ندار این سوار اون حیوان بشین این حیوان مرکب هست محل برای رفت آمد اما فعلا که استراعت می کند آب و گذا می خورد پیاده بشین این دین اجازه نداده از پرنده را لحب و لعید و بالباطل ما سید کنیم شکار لحوی حرام هست باطل ما نباید این قرار بکنیم پس این هم یک نوع وحده وحده سوام با هم نوعان و هم شیشان از باب این که انسان هستیم نباید به حقوق هم دیگر تجاوز کنیم قرآن و نوع زندگی مصال و تاریز داشته واشین شما یک خدا دارین به گول امین و مومنین در خطبه هیچ ده نحجر بلاگه یا خدا خرمود اختلاف نکنین شما به حرف خدا موشن چردین حضراء دوسری وحدت وحدت موہی دیزیز کے ساتھ یعنی انوائرمنٹ ہمارے چاروں طرف جو خدا کی خلقت ہے اس کے ساتھ خدا وند عالم نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ چاہے وہ پیر پوگے ہوں چاہے جانور ہوں چاہے پتھر ہوں چاہے زمین ہوں اس کا بھی ہر چیز کا حق ہے اس کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا چاہے اس پر ظلم نہیں کرنا چاہے ہر خدا وند عالم کی مخلوق کا اس کی خلقت کی ہر اشیاء کے حقوق ہیں اس کی ریائے انسان کے لئے ضروری ہے حیوانات کے لئے حقوق ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہے ایک تاریر جو فرمائے خدا وند عالم کی جانب سے ہمیں پہنچی ہے کہ اگر ایک انسان ایک حیوان پر سوار ہے جس کو ہمار کے نام اسے بتایا گیا ہے کہ گزے کے اوپر بھی انسان سوار ہے اور وہ پانی پینے کے یہ رکھتا ہے تو اسلام کی روح سے ہمیں اس کی اوپر سے اتر جانا چاہے اس وقت اس کی سوار نہیں کرنا چاہے یہ اس کے حقوق میں شامل ہے اور خدا وند عالم چاہتا ہے کہ انسان ہر اس کے مخلوق کے ہر شئے کے حقوق کی ادائی کرے اور در حقیقت جہاں شکار کی بات ہے وہاں بھی بلا وجہ بلا وجہ کسی بھی جانور کا شکار نہ کرے یہ وحدت کے تقاضے ہیں دوسری طرح کی وحدت جو محیق عزیز کی وحدت جسے تعبید کیا گیا ہے اس کے لئے تقاضے ہیں کہ ہم اپنی آنی وائد چاہے وہ حیوان ہوں چاہے پیر پودے ہوں چاہے جسے ہم نام بیوین دنک کہتے ہیں وہ زمین اور پتھر ہوں انسانوں کے ساتھ اور اپنے درمیان ہمارے وحدت برقرار ہونی چاہے ایک ایسی زندگی گزارنے چاہے جو مسالمت آمیز ہو چاہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں دوسرے عدیان کے ماننے والے ہوں یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کے ساتھ پیس پلی وحدت کے ساتھ زندگی گزاریں کیونکہ یہی خالف کا پیغام ہے یہی پیام اسلام میں ہم تک پہنچا یا ہے کیا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اختلاف کریں اپنے درمیان اور ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو ہیں قرآن مجید میں کہا ہم اختلاف کا پھر اور اختلاف میں اپنے وقت کو سر کرتے ہیں ہمارے دیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے پیغام کو جو واحد خدا ہے ایک خدا ہے ہمارا ایک ہی پیام ہے اور ایک کتاب ہے پھر ہمارے درمیان یہ اختلاف کیوں ہے اسلام عزیز وحدت را آمل پیروزی بر ہمی دنیا میداند و آخر الزمان با ظهور بقییت اللہ العظم حضرت محدی سلام اللہ علی یک وحدت اجاب خواهش شد و این اسلام بر دنیا مسیطر و مسلط خواهش شد باید زوق ها سلیگ ها را کنار بذاریم و در کنار هم به زیبایی زندگی کنیم گرآن فرمود اضاف گر الگرآن فستن اوله و انس تو لئن لکم ترهمون دقیقی گرآن خانده میشود مردم ساکت باشین و دقیق به گرآن گوش کنین این گرآن هم گرآن سامت هست هم گرآن ناتق هست یعنی پیگمبرم هفت میزند اطاعت کنین اختلاف نکنین اگر احل بید علیه مسلام عرف میزنند اطاعت کنین و اختلاف نکنین و ریشه تمام اختلافها از شیطان رجیم از عوض بالله من شیطان رجیم در خطبه هفته نحجر بلاقه امیر المومنی و مردم موازف باشین شیطان آرام آرام می آید به دل انسان نفوز می کند وارد دل انسان می شود از پشت در را می بندد تا صدای توحید صدای فطرت صدای گرآن صدای اسلام به جان نیاید و باز فی صدور هم و فرخ ها و دب و درج فی حجور هم شیطان می آید در دل انسان توخ می گذارد روی توخ ها می خوابد تبدیل به جوجه می کند در دل انسان اولها را بزرگ می کند یک شیطان مدیر کل گوش یک شیطان مدیر کل چشم یک شیطان مدیر کل دل همه وجود انسان را شیطان بهده می گیرد اسلام می گوید موازب باشید از وسفسحای شیطان و این شیطان تمام تلاشش اختلاف هست امیر المومنیم و المدولزم و سواد الاعزم فا این یدالله مع الجماعه و ایا کم و الفرگه مردم یکی باشید دستان خدا هم در جماعت هست موازب باشین اختلاف نکنین زوب سلیگه ها را کنار بذارین با هم هم سو برادر باشین فا این نشاز زمینش ناس لشیطان کما انشاز زمین القنم لزیب اگر گوسفندی از گروه گوسفندان بیرون بماند بعد جا بماند تو امیش گرد می شود اگر انسان ها هم از اجتماع وحدت را بشکنن تکروی بکنن اینها نیز تومه شیطان خواهم بود از 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 اسلام کی نظر میں وحدت تمام مسلمین کے لیے اس طرح سے آپس میں تحاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور درہا کی قد ان کے درمیان وحدت کا محور ہونا چاہیے اور یہی یہی وہ انصر ہے جو انسان کو ترقی کی راہوں پر آگے لے جاتی ہے قدرت اس تک پہنچتی ہے بغیر وحدت کے انسان نہ قدرت حاصل کر سکتا ہے نہ ترقی حاصل کر سکتا ہے لہذا اگر ہمیں اپنی ملت کو آگے بڑھانا ہے تو ہماری صفوں کے درمیان وحدت قائم ہونا چاہیے اور یہی جب آفر زمانہ ہوگا اور امام زمانہ مجی عالم بشریت کا ظہور ہوگا تو درحقیقہ ایک پارچگی ہوگی ایک وحدت کا ماہر ہوگا اور اسی وقت امام کی حکومت ہوگی جو وحدت پوری دنیا میں ہوگی اور یہ وحدتی کے ذریعے سے یہ امکان پذیر ہے لہذا حکم ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو قرآن مجید کی آواز آ رہی ہو چاہے قرآن ناطق ہو چاہے قرآن سامت ہو تو ہمیں خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور اس پر عمل پیرہ ہونا چاہیے اگر پیام ملی اسلام کا کوئی حکم ہے تو ہمیں اسے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اگر اہل رید علیہ السلام نے اسلام کا کوئی پیغام ہم کو پہنچایا ہے جو بھی پیغام پہنچا ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا چلے کیونکہ اختلاف کا جو جو ہے اختلاف کا جو ریشہ ہے وہ درہاوی کا شیطان ہے جہاں بھی اختلاف ہے سمجھ دیئے شیطان اپنے کاموں میں مصروف ہے لہذا شیطان جب آتا ہے دل میں ایک وسوسائی جات کرتا ہے اور ایک بیج بو کے چلا جاتا ہے بیج بودیتا ہے جو دھیمے 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 بڑھتا ہے اگر پہلے ایک انڈا ہوتا ہے اس سے ایک بچہ نکلتا ہے جوچہ نکلتا ہے اور وہ اسی طرح سے بڑھتا رہتا ہے اسی طرح سے شیطان جو دل میں وسوسے کا بیج بوتا ہے دیرے دیرے وہ پھیلتا رہتا ہے پورے جسم میں وہ پھیل جاتا ہے کانوں پہ اثر کرتا ہے ہاتھوں پہ اثر کرتا ہے آنکھوں پہ اثر کرتا ہے اور درہ کی تاریلوں کی جاتی ہے کہ ایک شیطان ہے جو ہماری آنکھوں پر قابض ہے ایک شیطان ہے ہماری کانوں پر قابض ہے ہماری کرتا ہے اور دھیم اللہی میں پورے انسان کے وجود پر قبض کر لیتا ہے اور وہ درہ اقت خدا کی آواز پر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خدا کی آواز بھی اثر نہیں کرتی ہے اس کے اوپر پیامبر کے کرما بھی اثر نہیں کرتے ہیں لہذا یہ شیطان کا اثر کا قبضہ ہو جاتا ہے اور درہ اقت یہ وسائی ہے جو اختلاف کا موجب ہوتا ہے اور اختلاف کا بیج ہو کے درہ اقت مزا لیتا ہے اور انسان اپس میں ایک دوسر سے اختلاف کرتے ہیں در اقت کہیں بھی اختلاف دیکھ سمجھ جائیے اس کا بیج شیطان نے گویا ہے چونکہ کہ تمام امت ایک راستے پر ہمسو ہونا چاہیے اور اسے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے اختلاف میں اپنے آپ کو درگیر نہیں ہو جانا چاہیے اگر ایک غلے سے بھیروں کے غلے سے ایک بھیر جلا ہو جاتی ہے تو اس کا شکار بھیر 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 کرتا ہے کسی نا کسی مصیبت میں پس جاتی ہے لہذا انسان دنی ضروری ہے که وہ حکم الهی سے اپنے آپ کو جدا نکرے امت سے اپنے آپ کو جدا نکرے کیونکه اس کا نتیجہ حلاق کرتی کم کم وقت نماز میرسد من خلاصه کنم و اگر مسیرهای طولانی هم من آمدم به مرا تهم مرخواهی جرد امین المومنین در خطبه 192 محجر بلاغ فرمود مردم از کارهای الشیطان ابرت بگیرین از احبت امل خطویل و جهد الجهید و کان قد ابدالله ستت آلاف سنع لا يدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره ان کبر ساعت واحد شیطان شیش هزار سال سابقه عبادت داشت امین المومنین و همود معلوم نیست این از سالهای دنیا بود یا از سالهای آخرت اگر از سالهای آخرت باشد یک روزش برابر با پنجا هزار سال این همه عبادت شرده بود یک تکبر در مقابل خدا سر خم نکرد مقروع شد متکبر شد و از درگاه خدا رانده شد میگه مردم موازف باشینا اگر بخواین اختلاف کنین خدا شما را تو بهشت جا نخواهد داد برطمود انا من دعا الى آز شعار فکتلو اگر کسی تبل اختلاف زد او را نامودش کنین کنان بزنین وحدت داشته باشین همرنگ باشین و امروز در تمام دنیا مستاق این شیطان بزرگ امریکا و سحیونیسم است مستاق بارز شیطان بزرگ امریکا و سحیونیسم است شیطان بزرگ امریکا و اسرائیل با انسانیت انسان مخالفا با وحدت ملی مخالفا با کتاب الهی مخالفا اونها دنبال نون و نمک و روگن خود هستن اینها به هیچ کس رحم نمی کنن اینها حتی به خودشنم نیز رحم نمی کنن بحث شیع و سنی را کنار بذاریم دشمن من را بشناسیم اگر هندو هستین وحدت اگر هندو هستین وحدت سنی هستین وحدت شیعه هستین وحدت همه بار هم در مقابل امریکا و اسرائیل و سحیونیسم بین الملل محکم بیستین و همیشه با جار و دل بگونیم مرگ بر امریکا و این شعار دینی ماست و این شعار عملی ما باید باشد البته مباحثه علمی بکنیم آلمانه بحث کنیم آلمانه دین خودمون را نقد کنیم اما به دشمن فرصت ندیم اگر به دشمن فرصت بدیم دشمن نفوذ کرد ما را رها نمی کند مگر ازهاب وبر را دبر کند یعنی ما را گاوچران و گوسفن چران خواهد کرد حضرت نماز دو وقتی نزدیک هست دو وقت نهی هست اگر میاد که درمین ایک بہت ہی دور سے آیا ہوں تو اس کا حدف دیدار آپ کا دیدار اور آپ کا عشق تھا جو آپ کا وصل میں نے سنا تھا اس کی خاطر میں آیا ہوں لہذا امیر کا کہا ہوں کچھ دیر آپ حضرات تحمل فرمائی میں امیر النومین حضرت علی نے ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے چھ ہزار سال عبادت کی خداوند عالم کی لیکن خداوند عالم کا ایک حکم نہیں مانا امام فرماتے ہیں کہ یہ چھ ہزار سال تو عبادت ہے نہیں معلوم یہ چھ ہزار سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے چھ ہزار سال ہیں کیونکہ اگر آخرت کے چھ ہزار سال ہیں تو آخرت کا ایک دن پچاس ہزار دنیا کے سالوں کے برابر ہے لہذا اتنی طولانی عبادت کے بعد خداوند عالم کا ایک حکم نہیں مانا اس کی حکم کی سر پیچی کی اس کی نافرمانی کی اور خدا کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا لہذا ہم سب کو معاذبت رہنا چاہئے کہ اگر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں مطیب ہونا چاہئے ہمیں اطاعت کرنا چاہئے اور اس کا حکم ہے کہ آپ اس میں اختلاف نہ کرو آپ اس میں متحد ہو آپ اس میں یک جہتی کے ساتھ زندگی گزارو اگر ہم آپ اس میں ایک نہیں رہیں گے اختلاف کریں گے تو ہماری ترقی اور کامیابی کے لیے وہ در حقیقت روڑا ہے آج دنیا میں اس شیطان کی مثال اگر دی جاتی ہے تو شیطان مزدر امریکہ اور اسرائیل کی مثال ہے کیونکہ وہ بھی دنیا میں تخرقہ پھیلا رہے ہیں اور شیطان کا یہی کام ہے اسی کی جو شیطانیت ہے وہ ان کی پولیسیوں سے جھلکتی ہے دنیا میں انسانیت پامار ہو رہی ہے در حقیقت ان کی پولیسی شیطان کی یہ ہے کہ وہ آپ اس میں متحد نہ رہے ہیں نہ کسی قوم کو نہ کسی ملت کو نہ کسی نیشنل انٹیگریشن وہ نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اختلاف رہے آپ اس میں جھگڑا رہے کتاب الہی کا اختلاف سے مخالفت کرتا ہے لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم چاہے شیعہ ہوں چاہے سنین ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں اتحاد اور وحدت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے چاہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شیطان کے منصوبے پر رہے کریں گے لہذا ہم سب کو متحد ہو کر ہی زندگی گزارنا چاہے ورنہ ہماری مثال ایک ایسے چرندوں کی طرح ہے جو غلے میں ہوتی ہیں کوئی ادھر گا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر گا رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہیں پہ کوئی بھیڑیا اس کا شکار کرتا ہے کہیں پہ کوئی اور حیوان اس کا شکار کرتا ہے امروز امریکا نا سنینش نا سادو نشیئو نا ہندویس اور بہیچ دینی بمزہبی پایبانیس فقاتلو ائمت الكوفر انہم لا ایمان لہم یعنی فا انہم لا ایمان لہم قال رہبران کفر بکشین انہا احد پزیر میسن پیمن پزیر میسن نا به سنی اعتقاد دارن نا به شیع اعتقاد دارن نا به ادیان دیگه انہا نوکر میخواهن میگن گوشت ها کنو ببندین همه نوکر من باشین امریکا دنبال این است ولذا امریکایی ها رئیس و دانشمندی از امریکا بگه من تحقیق کردم دیدم اسلام از مسیحیت و یهودیت پیشی میگیرد به امثال این حرفا سه پیشنهاد داده برای نابودی اسلام یک گفته هیمنی مهمترین نما به مسلمانان یعنی قرآن را بشکنیم به قرآن توحین کردن سلمان رشدی لعنت الله علیه را دروز کردن تا در مقابل دین و اسلام بیستد دیدن مسلمان ها در مقابل سلمان رشدی اصدادن او ملعون فراریس میداند اگر مؤمنین پیدایش کنن تکه تکهش خواهند کرد بعد گفتن بعد از لاومیدی گفتن سمبلهای اسلام را تخریب خواهیم کرد فیلم درست کردن بر پیغمبر عزیز و بزرگ ما محمد حصدخا پردین کردن و از این قسمتم نامید شدن گفتن موج ثوم مسلمان بر علیه مسلمان باید فرهنگ سازی کنیم مسلمانان بر علیه مسلمانان شما اراب را ببینین سوریه را ببینین افغانستان پاکستان الگایده را درست کردن تالبان را درست کردن داعش درست کردن تا اسلامی روی سرزمین نماند صدای لا اله الا الله و محمد رسول الله سلام الله سلام الله را انها میخواهند خاموش کنند ورزا باید آبا باشیم وحوشیار باشیم وحوشیار باشیم حوشیار باشیم حضرات اس وقت شیطان بزرگ یعنی امریکہ آج وہ نہ شیعوں کا دوست ہے نہ سنیوں کا دوست ہے نہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا دوست ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہے کیونکہ اسے نہ شیعوں کی ضرورت ہے نہ سنی کی ضرورت ہے نہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی ضرورت ہے اسے جن کی ضرورت ہے نوکروں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کی ہاں میں ہاں میں گائیں اور اس کے حوپوں کی تعمیل کریں وہ ایسی ایسی دنیا چاہتا ہے کہ سب کے سب اس کے سامنے گھپنے ٹیٹ دیں اور اس کی بات مانیں وہ ایسے ہی ملک چاہتا ہے ایسے ہی مومیں چاہتا ہے وہ ان کے لئے کوئی دوست نہیں ہے وہ اپنی سرواہی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے وہ پوری دنیا پر حکومت کریں لہٰذا ایک دانشور امریکہ دانشور میں ایک در حقیقت ایک ڈاکومنٹ پیش کیا تھا جس میں تین طریقے بتائے تھے کیونکہ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ ایک تحتیب کے ذریعے سے کہ اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یورپ میں امریکہ میں عیسائیت سے زیادہ تیزی سے کسی بھی مذہب سے زیادہ تیزی سے جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے لہذا اس کو روپنے کے لئے اس نے ایک پلان بڑایا جس میں تین طرح کی در حقیقت موجے تھی یا تین طریقہ تھی جو اس کے وجہ سے اس کے بعد دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے پلان کے حساب سے پہلی پلاننگ یا سٹریٹیجی تھی وہ تھی کہ در حقیقت اسلام کی جو اخبار ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو در حقیقت اس کو دنیا کے نظروں میں اسے پامال کر دیں اس کا جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقدس مقام ہے اس کو ختم دیں یعنی قرآن کریم کیوں پامال کرنے کی کوشش کی آپ نے دیکھا ایک زمانے میں کیسے سلمان مجھڑی نے آیات شیطانی کے نام سے کتاب دکھی اور اسی در حقیقت پلان کی پہلی کلی تھی جس میں وہ چاہتا تھا کہ اسلام کو پامال کریں اور اس کی آس کا آغاز تھا کہ تعلیمات قرآن مجید کو کہ آغاز کو جو ہے اس کی اہمیت کو لوگوں کے نظر میں پامال کریں لیکن امام خمینی کے ایک ختمے کی دنیا پر اس کا وہ پلان پوری طرح سے فیر ہو گیا اس کے بعد اسٹریٹیجی دوسری اسٹریٹیجی جو اپنا ہے گئی وہ یہ تھی کہ اسلامی سمبلز کو پامال کیا جائے اسلام میں جو اہم شخصیات ہیں ان کو پامال کیا جائے لہذا آپ لوگوں نے مشاہد آجیا کہ کس طرح سے پرامبر اسلام کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کی ان کے وہ بقاتون بنائے گئے فیلم بنائے گئی کہ ان کی شخصیت گوشی کی جا سکے لیکن یہ پلان بھی فیل ہو گیا اور پرامبر عظیم شام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو وہ پامال نہ کر پائے جانب تیسری اسٹرٹیجی کا زمانہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیسری اسٹرٹیجی کیا ہے دو اسٹرٹیجی فیل اسم کی ہیں تیسری اسٹرٹیجی یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے ان کے درمیان اختلاف ایجاد کر دیا جائے تاکہ مسلمان مسلمان کا خون کرے مسلمان مسلمان کو مارے اور آج آپ کے سامنے ہیں عراق ہو چاہے سیلیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو یا دوسرے اسلامی ممالک ہیں کس طرح سے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے یہ در حق اقت اسی پلاننگ وہی پلاننگ ہے جو در حق اقت اسی کے ذریعہ القاعدہ بنائے گئی کہیں طالبان بنائے گئی کہیں دائش بنائے گیا کہیں اسی طرح کے دوسرے ٹیوریس گروپ بنائے گئے تاکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو مارا جائے اور مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ کیا جائے اور ان کو کمزور کیا جائے لہذا ہم سب کو بیدار اور آیا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے درمیان اختلاف ایجاد نہ ہونے ہمیں بے پناہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس اختلاف کے ذریعے سے دشغن ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا اگر ہم اختلاف کو ہوا دیں گے تو در حقیقت دشغن کی سازش کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے دو جملے آخرین جملم هم این باشد منو ببخشین با فطرت سازگاری دارد با فطرت سازش کو پورا کرنے میں مددگی با فطرت سازش کو پورا کرنے میں مددگی موسیقی